اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹائل ویدی رم حامد اور میں ہوں آپ کے ساتھ رم حامد آج میں اپنے چینل پہ آپ کے لیے بہت مزیدار ریسپی لے کر حاضر ہوئے ہوں بہت کومنلی ہمارے گھروں میں بنتی ہے یہ ہے کورما جو دانے دار قسم کا کورما آپ کہتے ہیں نا کہ بڑے مزے کا ہوتا ہے یہ اسی سٹائل کا بنا ہے یقین کیجئے ایک دفعہ ٹرائے کریں گے تو آپ بھی فین ہو جائیں گے یہ بلکل ہوم میڈ ہے گھر کے مسالوں سے بنایا ہے بہت مزیدار ٹیمٹنگ دیکھنے میں ہے یقین کیجئے کھانے میں بھی اتنا ہی ہے تو چلیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ یہ کورما میں نے بیف کورما کس طرح سے ریڈی کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پیاز لال کرنے کے میں نے یہاں پر تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے ہی تیل تھوڑا سا ہیٹ اپ ہوا میں نے یہاں پر پیاز اس میں ایڈ کریں کورما کے لیے یہاں پر میں نے چار ادت درمیانی پیاز لے لی ہے اور اسے باری سلائس میں کٹنگ کر لیا ہے اب میں اسے تیل میں ایڈ کر رہی ہوں جی جی ایڈ دیکھیں ساری پیاز کو میں نے اچھی طریقے سے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میں اسے براؤن کلر کا خوبصورا سا براؤن کلر کا کر لوں گی اور اس کے بعد نکال کے اسے میچ کر لوں گی جب تک پیاز لال ہو رہی ہے میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ دوسرے انگریڈنٹ سے بتا دیتی ہوں کیا کرنا ہے مزید چلی آئیے یہاں پر میں نے آدھا کلو بیف کا گوشٹ لے لیا ہے بیف کورما بن رہا ہے اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں اس وقت ایک ٹیبل سپون بھر کے جنجر گارلک پیسٹ یہ گوشٹ میں لگا کے میں چھوکنا ہوں اسے گوشٹ میں ایڈ کر لیوں گی اچھی طرح چمچے میں گوشٹ میں لگا لوں گی لے سر ادھ رکھو اور اسے ایک پر اخت رکھو گی یہ دیکھیں اس طرح دوسری سائٹ میں میں نے یہاں پر یہ دو سو گرام دہی لے لیا ہے 200 گرام سے اس میں سب سے پہلے میں کیوڑا وارٹر ڈال رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون ہے کیوڑا ایسنس ہو تو اسے بلکل تھوڑا سا ڈال لہا ہے مطلب اسے ایک چوتھائی چمچ سے بھی کم ڈال لہا ہے یہ کیوڑا وارٹر ہے تو میں سب سے پہلے میں کیوڑا سب سے پہلے میں نے یہ ایٹ کر دیا ایک چوتھائی چمچ اس میں جا رہا ہے جائپل جائتری کا پاوڈر سب سے پہلے یہ ڈال دیا میں ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون بھر کے گرام مسالہ کے سا ہوا ساتھ ہی اس میں جا رہا ہے ایک ٹی سپون کے قریب ہلتی تھوڑا سا زیرہ کھڑی گرام مسالہ میں گیا ہے یہاں پر میں ہاف ٹی سپون زیرہ لے رہی ہوں ایک چمچ بھر کے لئے رہی ہوں کٹا ہوا دھنیا یہ دیکھئے ایک چمچ بھر کے پسیگ ہوئی لال مرچے کٹی لال مرچے اس میں نہیں جاتی باقی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں نمک ملچ گرام مسالہ سب کو اپنی مردی سے اور یہاں نمک ہاف ٹی سپون ابھی میں لے رہی ہوں پھر اس کے بعد ٹیس کے مطابق کر لیں گے جی ورز اب میں کیا کروں گی ان تمام مسالوں کو اچھی طریقے سے دہی میں مکس کر کے ایک طرف کٹ ہوں گے جائفل جاویتری کیوڑا وارٹر مرچے نمک اٹھاؤ دھنیا سارے مسالے جی ورز یہاں پر پیاز میری لال ہو رہی ایک طرف دوسری طرف میں نے دہی اور بوش دونوں کو پریبیئر کر کے رکھ لیا فٹا فٹا ہمارا سالہ انشاءاللہ تیار ہو جائے گا جی ڈیا فرینڈز دیکھئے یہاں پر پیاز جو میرا ہے وہ کتنا زبردست سا لائٹ گولڈن ہو گیا ہے یہاں پر میں اسے نکال لوں گی اگر میں نے اسے زیادہ ڈاپ کیا تو سالن کالا ہو جائے گا میں اسے نکال لوں گی اور کرش کر کے پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ کوٹنے کے بعد یا کرش کرنے کے بعد کیسا ہو گئی ہے جی ڈیا فرینڈز یہاں پر دیکھئے پیاز کو میں نے کاغذ پر نکال لیا ہے ابھی میں اسے کرش کر لوں گی یہ تیل وہ ہے جو ابھی جس میں میں پیاز کو لال کیا ہے تیل بہت سارا ہے اب میں اس میں سے آدھا نکال کر اسے تقریباً آدھا کپ رہنے دوں گی گائیں کا گوشت ہے اس میں اپنا بھی فیٹ ہوتا ہے تو وہ ویسے ہی آئل ہو جائے گا تو اس کو ہافت رہنے دیں گے باقی نکال دیں گے جی ڈیا فرینڈز یہ دیکھئے یہاں پر میں نے آدھا کپ تیل رہنے دیا ہے اب یہاں پر میں یہ سابت گرم مسالہ کچھ لونگ ہے سیرہ ہے کالی مرچے ہیں سابت تیز پتہ ہے تارچینی چھوٹی لائچی ہے یہ تیل میں اٹ کر رہی ہوں گرم مسالہ ثابت تیل میں ڈالنے کے بعد اسے تھوڑا سا پک گیا ہے اب میں اس میں گوشت اٹ کر دوں گے جس میں میں نے لہسہ نیدرک لگایا ہوا تھا وہ گوشت سارا اس میں آرام سے اٹ کر دوں گے اب اسے تیز آنچ میں میں ایک ملد تک دھون لوں گے تاکہ جو کالر ہے وہ چینج ہو جائے اور لہسہ نیدرک بھی ساتھ میں پک جائے یہاں پر گوشت جو ہے وہ کالر چینج کر چکا ہے اب میں اس میں جو دہی والا پورا مکچر ہے وہ اٹ کر دوں گی مسالوں سمیتھ جو دہی بنائی تھی وہ یہ دیکھئے یہاں پر میں نے دہی والا جو مکچر ہے وہ گوشت میں اٹ کر دیا ہے اب اسے میں ایک منٹ فول آج فلیم پہ پکاؤں گی یہاں پر میں اس میں آدھا کا پانی مزید کر رہی ہوں اور اسے بوئل آنے دے رہی ہوں یہاں پر سالن میں بوئل آنے کے بعد میں اس کا فلیم جو ہے وہ سلو کر دیا ہے اب میں اسے ڈھک رہی ہوں اور ڈھک کر میں اسے 45-50 منٹ پکاؤں گی تاکہ میرا جو گوشت ہے وہ بلکل بہتری نگل جائے اور پانی بھی تھوڑا سا ختم ہو جائے پھر میں اس کو بھونوں گی اب میں آپ سے 45 منٹ کے باد ملوں گی انشاءاللہ یہاں پر میں نے پیاس کو باری کرش کر کے رکھ لیا ہے جب گوشت گل جائے گا تو میں اسے استعمال کروں گی آپ نے اسے باری پیسنا نہیں ہے کرش کرنا ہے جسٹ اور اسی کے ساتھ ایک لیمن بھی ہے جو میں لاسٹ میں کورمے میں اسکیوز کروں گی یہاں پر دیکھئے سالن جو ہے میرا بلکل رڈی ہے گوشت گل چکا ہے اب میں اسی اسٹیج پر اس میں پیاس ایڈ کر دوں گی پیاس ایڈ کر کے میں اسے مکس کر لوں گی اچھی طریقے سے جی جائے فینڈز یہاں پر دیکھئے میں نے پیاس کو اچھی طریقے سے اس میں مکس کر دیا ہے کیا خوبصورت کورمے کی شکل آگئی ہے اب میں اس میں اسی اسٹیج پر نمک ٹیسٹ کر لوں گی اور ساتھ میں اس میں آدھا کپ پانی شامل کر لوں آپ جتنی چاہیں اس میں گریوی لگا سکتے ہیں میں زیادہ گریوی والا نہیں بنا رہی یہ دیکھیں یہاں پر میں نے آدھا کپ تقریبا پانی اس میں اٹ کر دیا ہے اب میں اسے تھوڑا سا پکانے کے بعد 10 منٹ کے لئے لو فلیم پر چھوڑ دوں گی جی ڈی ایفن جیسے اس میں بوائل آنے لگے گا میں اس میں ایک لیمن نہ چھوڑ دوں گی یہ لیمو ہے اس کا رس میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک لیمن چھوٹا تھا میرے پاس تاکہ آئل اچھی طریقے سے سیپریٹ ہو جائے اور پیاز جو ہے وہ اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے پانچ دس منٹ کے لئے میں اسے چھوڑ رہی ہوں جی ویورز دس منٹ کے بعد آپ اس کا ٹیکسٹر چیک کریں کیا دانے دار اور کیا زبردست کورما ہے یہ دیکھیں میں نے صرح شورما کم رکھا ہے آپ چاہیں تو بڑھا بھی سکتے یہ دیکھیں جس طرح کا آپ کہتے ہیں نا کہ دانے دار کورما ہو یہ ہوم میڈ مسالوں کا اسی طرح بہت آسان ریسپی ہے بہت کام مسالے لیکن بہت مزیدہ یہ دیکھیں چلیں اب میں آپ کو اسے سوف کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں میرے کورما کا فائنل لک کیا زبردست خوبصورت شکل آئی ہے کھانے میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت پسند آئے گا امید کرتا ہوں میری پچھلی ریسپی اس کی طرح یہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گی پسند آئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے دسترخان کو اسی طرح کشادہ رکھیں امین سمہ امین اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ